اسلامباد راولپنڈی میں بادلوں نے رنگ جمع دیا جڑواں شہروں میں وقفے وقفے سپارش نشبی علاقے زریاب کمیٹی چوک مریڈ چوک شمساباد سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ٹرافیک کے روانی متاثر کئی مقامات پر گاڑیاں پانی میں بند ہو گئی تیز ہماؤں کے باعث کئی مقامات پر درخ گر گئے راولپنڈی میں سب سے زیادہ بارش چوک لالا میں 124 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی نالا لائی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 9 فٹ گوالمنڈی میں 11 فٹ ریکارڈ کی گئی پنجاب اور کیپی میں بادلوں کا زوردار سپین لاہور فیصل آباد گوجہ والا میں موسطہ دھار بارش نشبی علاقوں میں پانی جمع دھیرہ اب ٹکوال کلر کہا شاکور اچک اور گرد و نباہ میں موسطہ دھار بارش سیالکوٹ میں کالی گھٹاؤں کا راج مہک میں موسمیات کے مزید بارشوں کے پیش گوئی کراچی میں ہلکے بادلوں کا راتھ تھنڈی سمندری ہوائیں چلنے سے موسم خوش گوار جہلوں میں برساتی نالا اہور کرتے ساٹھ سالہ موٹر سائیکل پانی میں بہ گیا لاش نکال لی گئی وزیراعظم شیعباز شریف آج اقوام مدہدہ کی جنرل اسمیلی سے خطاب کریں گے کشمیر اور فلسطین سمیت دیرینہ مسائل پر روشنی ڈالیں گے وزیراعظم کی نیو یارک میں عالمی رہنماؤں سے ملاقات ہیں شیعباز شریف کی ایرانی سدر سے ملاقات دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق ہوا وزیراعظم سیکیٹری جنرل اقوام مدہدہ یورپی کمیشن کے سدر اور مایکروساف کمپنی کے چیئرمن بلگیٹ سے بھی ملے یکم اکتوبر سے پیٹرل مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان پیٹرل کی قیمت میں ایک روپے فی لیٹر ڈیزل کی قیمت میں تین روپے فی لیٹر کمی متوقع نظرائی کے مطابق پیٹرل کی قیمت برقرار بھی رکھی جا سکتی ہے پیٹرل مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا حتمی اعلان تیس ستمبر کو وزیراعظم سے مشاورت کے بعد وزیر خیزانہ کریں گے اکتوبر کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اٹھاون پیسے فی یونٹ کمی نیپرا حکام کے مطابق فیول پرائز ارجسمنٹ کے مد میں بجلی کی قیمت میں کمی کی گئی پاور ڈیوین حکام کا کہنا ہے بجلی بلوں میں کمی کی درخواست پر نیپرا نے سمات تحریک انصاف ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئی اسلامباد میں سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کارکنوں کی نارے بازی احتجاج میں ناظم سواتی شعیب شاہین اور دیگر رہنما بھی موجود نیاز اللہ نیازی کہتے ہیں پرامن احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے احتجاج پارم سنتالیس حکومت اور آئینی پاکیج کے خناف پینترز کے خلاف چیمپینز ون ڈے کپ کا فائنل کون کھیلے گا فیصلہ آج ہوگا لائنز کا بیچٹر ایلیمنیٹر میں مارک فورٹ سے جوڑ پڑے گا جیتنے والی ٹیم فائنل میں پینترز سے بدے مقابل آئے گی شرلنکا کا گال ٹیسٹ میں شاندار آغاز نیوزیلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے پہلے روز تین وقتوں پر تین سوٹ شہرنز بنا لی دینیش رنڈی مل کی پشاندار سنچوری بانگلہ دیشی پیر شرکیب الحسن کے ٹیسٹ اور ٹی ٹوینٹی ٹرناشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان بینگالی آل راؤنڈر کا جنوبی افریقہ کے خلاف دھاکہ ٹیسٹ کریر کا آخری مانچ ہوگا شرکیب الحسن نے ستر ٹیسٹ اور ایک سونتیس ٹی ٹوینٹی مانچ کھیلے موسیقی موسیقی